بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی حرام ہے قرآن وحدیث اور فقہ و فتاوہ نیز اکابر ملت کی تحقیقات کی روشنی میں قسط نمبر تین جل القدر صحابی سیدرہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب شیطان مردود ہو گیا یعنی اللہ کی بارگاہ سے اس کو باہر کا دروازہ دکھلایا گیا تو اس نے نکلتے نکلتے حضرت حق جل اللہ مجدہو سے چند چیزی مانگی تھی جو حکمت الہی کے تحت اس کو مل گئی اس نے کہا کہ مجھ ہی اپنے طرف بلانے کا کوئی ذریعہ عطا کیا جائے تو حضرت حق جل اللہ مجدہو کی طرف سے جواب ملا کہ تمہاری دعوت کا ذریعہ باجے اور ڈھول ہیں پھر کہا کوئی ایسی چیز بھی ملے جو میرا وظیفہ ہو تو جواب ملا گندے اور فہش اشعار پھر اس لعین مردود نے عرض کیا کہ شکار کرنے کے لئے کوئی جال ملے تو جواب ملا عورتیں یہ تین چیزیں دین دعوت کے حوالے سے اور دین اور آخرت کے حوالے سے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والی چیزیں ہیں ایسے کاموں کے رسیہ لوگ نہ نماز کے ہیں نہ روزہ کے ہیں اور ایسے لوگ ہی دین و اہل دین کا مزاق اڑانے والے ہوتے ہیں استغفراللہ العظیم عن عائشہ و علی رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة مزمارت عند نعمہ ورنة عند مصیبہ قندل امال اممہ جان کاشان رسالت پنہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ تاہرہ متہرہ اور سیدنا و امیرنا شہنشاہ ولایت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے حوالے سے حضرت نبی اکرم شفیع عظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقود ہے روان دوان تشریحی ترجمہ ملاحظہ فرمائے کہ دنیا اور آخرت میں دو طرح کی آوازیں ملعون اور مردود ہیں اور حضرت اللہ جللہ شانہوں کو ازہد ناپسند ہیں نمبر ایک خوشی اور مسررت کے موقع پر موسیقی کے آلات کے ساتھ گانے کی آواز اور گم و پریشانی کے وقت نوحہ خانی اور ماتم سرائی کرنے کی آواز پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت آپ سے قسط نمبر چار میں تب تک کے لئے اجازت ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی